مائی سب سرویش وردن آوازی کلاس میں ہم نے ایک کولیجن پر بیسٹ پرولیم لیا ہے جو آپ کو مین سکرن پر دیکھ رہا ہوگا ایسا کوسن ایک سر جی ایڈ فانس پوچھا کرتا ہے ٹھیک ہے اسی پر بیسٹ ہم نے کوسن لیا ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ اس کو ہم اپلائی کیسے کرتے ہیں اور ایسے پرولیم کو سولف کرنے کے لیے کون کون سا مین پوائنٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ جب اپلائی کریں تو آپ اسی طرح سے سوچ پائیں اور پرولیم کو سولف کر پائیں ٹھیک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سیون بولز ہے یہ سکس بول اور بیچ میں یہ سینٹرل بول ہے ٹھیک ہے سب آئیڈنٹیکل ہے آئیڈنٹیکل کا مطلب سب کا ماس سیم ہے سب کا ریڈیس سیم ہے یہ بول سینٹرل کے بیچ میں جو گیپ ہے اس سے زیادہ گیپ سینٹرل اور بی کے بیچ میں ہے اس سے زیادہ گیپ سینٹرل اور سی کے بیچ میں ہے اس سے زیادہ گیپ سینٹرل اور ڈی کے بیچ میں ہے اسی طرح سے یہ گیپ جو ہے سمال ہے لیکن انکریز کر رہا ہے جیسے ہی سینٹرل بول کو وین اور ویلوسیٹی سے اس ڈائریکشن میں دھرو کریں گے تو سب سے پہلے یہ سینٹرل بول کا کولیزن اس اے کے ساتھ ہوگا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں سب سے کم گیپ ہے اور case کیسا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ central اور یہ A کے بیچ میں جب collision ہوگا تو یہ ہوگا line of action مطلب اس line of action کے طرف یہ normal لیسا لے گا force operate کرے گا during collision تو یہ جو line of action ہے دونوں کے center سے پاس کر رہا ہے اس لئے یہ جو collision ہوگا type of collision کیسا ہوگا تو central collision ہوگا کیسا ہوگا central collision ہوگا اور یہ جو velocity vector ہے وہ اس line کے طرف نہیں ہے اس لئے ہم لوگ oblique بھی کہیں گے central oblique collision تو یہ جو type of collision ہوگا جو center اور A کے بیچ میں ہوگا وہ کہلائے گا central central oblique collision oblique collision collision پہلے آپ دیکھ لیجے یہ ہمارا radius 2R ہوگا یہ بھی 2R ہوگا یہ بھی 2R ہوگا تو clear ہے یہ 60 degree یہ 60 degree یہ 60 degree اس کا مطلب یہ 30 degree یہ 30 degree ہوگا اس کا مطلب کہ یہ جو velocity vector ہے اس لائن اور اس لائن کے ساتھ 30 degree angle بڑا رہا ہوگا تو یہ ہمارا central ball ٹھیک ہے یہ ball A ان دونوں کو ہم نے figure میں دکھ لیا ہے یہ ہمارا line of action ہے ٹھیک ہے یہ velocity vector ہے یہ 30 degree angle بڑا رہا ہے ٹھیک ہے اس velocity کو ہم لوگ دو کمپوننٹ میں ڈیزولپ کر لیتے ہیں یہ ہوگا V cos 30 یہ ہوگا V sin 30 collision کے جیسٹ پہلے اور یہ collision کے جیسٹ پہلے یہ rest میں ہے دو ball جس کا mass same ہو اور دونوں کی بیچ میں اگر perfectly elastic collision ہو تو ایسے case میں یہ line of action کے direction میں جو velocity جو ہوتا ہے دونوں ball کا وہ آپس میں interchange کر لیتا ہے تو اس point کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں elastic collision velocity interchanges along the line of impact ٹھیک ہے اس کا مطلب collision سے پہلے اس کی velocity V0 cos 30 تھا collision کے جسٹ بات اس کو ہو جاگا V0 cos 30 اور یہ permanent ادھر کی اور velocity 0 ہو جاگا ٹھیک ہے ایک point دوسرا کی during collision tangent کی direction میں کوئی force نہیں لگ رہا ہے اس لیے دونوں ball کی velocity tangent کے طرف ہوگا وہ change نہیں کرے گا مطلب اس ball کی velocity یہ ہے V0 sin 30 degree collision کے بعد change نہیں کرے گا اور یہ تو 0 ہے اس کا velocity 0 ہی ہوگا کہنے کا مطلب ہے collision کے بعد یہ ball ہوگا اس اور move کرے گا V0 cos 30 سے اور یہ ball اس اور move کرے گا V0 sin کہنے کا مطلب یہ جو sphere A ہے وہ collision کے بعد اس کی velocity ہو جائے گی V0 cos 30 cos 30 کا value root 3 y 2 اس کا مطلب A کی velocity ہو جائے گا root 3 v0 y 2 ہوگا ٹھیک ہے اور یہ central sphere کی جو velocity ہوگی وہ ہمیں پتا ہے کہ escape or direction ہوگا اور اس کی value ہم لو find کر چکے ہیں اس کا value کتنا آیا تھا V0 sin 30 V0 sin 30 مطلب جو central ball کی velocity ہوگی وہ اس اور ہوگا کہ سکتے ہیں کہ جو velocity collision سے پہلے اس اور تھا collision کے بعد اس اور ہو جائے کہنے کا مطلب یہ total angle کتنا ہوگا تو یہ total 90 ڈگری ہے یہ 30 ڈگری ہے اس کا مطلب یہ 60 ڈگری ہو جائے گا اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں کہ ایک collision کے بعد جو velocity vector ہوتا ہے 60 ڈگری سے rotate کر جاتا ہے اب آپ دیکھئے سکوائر ٹھیک اتنا ہوگا ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم کو VC کی value فائند کرنا ہے تو VC is equal to second collision کے باد center ball کی velocity اس میں cos 30 لگانا پھرے گا اس میں V2 کی value آیا V0 by 2 a square اس میں cos 30 لگائیں تو VC is equal to V0 by 2 سکوائر cos 30 cos 30 کا value root 3 by 2 تو یہ ہو جگا V0 root 3 V0 by 2 Q اس طرح سے VD کی value میں دیکھ رہے ہیں sequence میں یہ common ہے یہ power 1 بڑھتے جا رہا ہے تو ہم یہاں لیسکتے ہیں root 3 2 power 4 2 power 5 اور if کے ساتھ collision کے بعد جو F کی جو velocity ہوگی وہ ہوگا root 3 V0 by 2 power 6 اس طرح سے all 6 ball کی velocity ہم لو find کر سکتے ہیں اور یہ جو مل سنٹر ball ball کی 6 collision کے بعد جو velocity ہوگی وہ اتنا ہوگا تو اس طرح سے ہمارا solution complete ہوا آپ ادھق سے دوست کے بیجنوں share کریں تا کہ ادھق صدق لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ میری سارے نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور میری اکشہ ہے کہ آپ جی اچھے رینگ سے کوالیفائی کریں تب تک پڑھتے رہی تینک